در غلامی عشق و مذہب را فراق آنگبین زندگانی بدمزاج اقبال کہنا جسے قومہ غلام ہو جانا غیر اندھیاں پھر انہاں دا عشق تے مذہب جدا جدا ہو جانا نمازہ واسطے بھج کے جانے ہیں تے اے نہیں پتا افضل الخلق بعد الرسل نماز پڑھا رہے سن تے صحابہ پچھے کھڑے ہوئے سن تے حضور تشریف لے آئے اے اقبال کہنا عشق و مذہب کٹھے ہو ون اے پھر انہاں اقبال کہنا پھر جناب تے بند پتے ہوئے اے پھر انہاں دے دروازے صحابہ جاناں کھڑکائے نکلو اے باہر وزور آگے پھر در یائے دجلنوی ساد ابن ابی وقاس کا چھڑے رہا دے ہوئے ایسی پار جانے جدو عشق تے مذہب ون کٹھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں غیر اللہ کو نہیں پکارا جاتا غیر اللہ سے مراد لوگ حضور لیتے ہیں کیا مطلب یہاں درود و سلام نہیں پڑھا جاتا ہاں جی مصطفیٰ جانے رحمت نہیں پڑھا جاتا یہاں محفل ملاد نہیں ہوتی میں نے کہا بتاؤے تو نے جو مسجد بنائی ہے ایک مسجد نبی شریف ہے جب بھی حضور کے خلاف کوئی بات کرتا تو میرے آقا حضرتِ حسان کے لیے ممبر بچھاتے فرمایا حسان کھڑے ہو میرے دشمنہ نے جواب دیتے تو میرے آقا پتہ ہے اس وقت کیا فرماتے حضرتِ حسان پیر جی اتنے چاند پیر جی دور اتنے تشریف لے آئے تھے میں بھی خادم آزر ہو گیا تسی بھی آزر ہو گیا جدو حضور دی نات پڑھ دے سن نا حضرتِ حسان حضور دی دشمنہ نا مو بندے سن نات حضور دی شانہ بیان کر دے روحِ قدس ہے ما ینافق و یفاخر و رسول اللہ فرمایا جدو تک حسان میرے دشمنہ دا مو بندے میرے شانہ بیان کر دا رہتا ہے جبرین اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں جب اور جدو نات تو بعد اسی اوہ گلتے نہیں نہ کر سکتے اوہ تو رسول اللہ نات جدو پڑھ کے فارغ ہونے سن حضرتِ حسان میرے آقا فرماتے سن شفیتہ وسط شفیتہ فرمایا حسان تُو میری نات پڑھ کے میرے دشمنہ دا مو بند گئے آپنا سینہ بھی تھڈا کیتا ہی تے میرے غلامہ دا سینہ بھی تھڈا تے محفل تو بعد جدہ سینہ تھڈا نہ ہوئے گلوے چھو ہو رہے نات جی کہنا نا گلوے چھو ہو رہے حضرتِ حسان بیان ہوئے دوستو بعد کسی دا مو تو چھو بارہ وجن یا کبھی انجا انتے سمجھ لے وہ گلوے چھو ہو رہے جے کبھی واہ واہ مزہ آگیا سمجھ لے نا بھی گلو ہو رہے اے گل ہو رہے حضرتِ حسان بیان ہوئے تے بندہ اور میرے آقا خود چاہتے ہیں بھری مجلس ہوئے تے میری شان بیان ہوئے